اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی پاکستان زندہ بات آج اصل میں انس کو ہے تھوڑا بخار اور انس کو تھوڑا سا فلو بھی ہے انس کی آج طبیعت تھوڑی سی ہے خراب بہت زیادہ صبح صبح انس جو ہے وہ جلدی اٹھ گئے تھے تو باہر بیٹھے نا تو انس کو تھوڑی سی ہوا لگ گئی اس وجہ سے انس کو سر میں دردونے لگ گیا لیکن ممہ نے تھوڑی کیل پول دی اور اٹھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ممہ نے میری پتن زندیزہ کچھ بنایا ہاں ممہ نے انس کے لئے بروزٹ بھی بنایا تھا اچھا یہ جو ہے صبح کا ناشتے کا ٹائم ہے اور یہ سیٹرڈے کی روٹین تھی جو میں شیئر کر رہی تھی آپ کے ساتھ اور ٹائر کر رہی تھی میں سمپل سا آملیٹ بنایا تھا اور تھوڑا سا بریٹ کو میں جو ہوں سیکھ رہی تھی ہاں انس کو تھا بہت تیز بکھار اچھا ہم لوگ جو ریکارڈنگ کر رہے تھے وہ ہے سنڈے کو سنڈے کو جو ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے انس کو جو ہے فیور جو تھا وہ سیٹرڈے کو تھا لیکن ان کو جو میں نے دوائی دی تھی نا اس سے کافی آرام آ گیا تھا دوائی دی تھی اٹھا ہاں دوائی دی تھی ہاں وہ کمبال لے تھے سردیوں سے دی ہاں وہیدر بہت خراب ہے بچوں کا بہت دھیان رکھیں سردی سے بچائیں کیسے بچائیں تھنڈی تھنڈی جیکٹ پناہ پہنو سوکس پہنو یہاں جو ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گی کہ میں صبح اٹھ کر ڈیلی پانی دیتی ہوں پلانٹس کو لیکن جو ہے آج جو بہت دیر ہو گئی تھی یہ ایک بجے کا ٹائم تھا جب میں پلانٹس کو پانی دے رہی تھی اور آج کل موسم اچھا ہے تو بہت ہرے بھرے اور گرین گرین پتے ہوئے ہیں ہاں ملی پلانٹ کے یہ دولے راجہ ہے اس کو بھی ہم نہلاتے ہیں اس کو ضرور ہی ہوتا ہے نہلانا ورنہ یہ مٹی سے بھر جاتا ہے تھوڑا سا جو آٹیفیشل پلانٹس ہیں ان کو بھی ڈسٹ وغیرہ ریموف کرتی ہوں ورنہ ڈسٹ ہو تو بچے اس سے بھی کافی بیمار ہو جاتے اچھا میں اپنا ڈیلی آنگن بھی واش کرتی ہوں پانی دینے کے بعد سارا باہر کا سہن وغیرہ سارا کلین اپ کر یہ جو ہے نا گرمیوں میں یہاں پہ سوئیمنگ بھی کرتے ہیں لیکن ابھی سردی تھی نا ٹپ وغیرہ رکھ کر انس جو ہے وہ سوئیمنگ بھی کرتے ہیں گرمیوں میں کرتے ہیں یہ میرا باہر کا سہن ہے اب میں اندر کلین اپ کے لیے آئی ہوں جو میں نے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سمان رکھا تھا اچھا ڈیلی تو ڈائننگ ٹیبل پہ کپڑا وغیرہ مارنا ہوتا ہے ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن جو ہے ایک دو دن بعد میں اس کو پورا کلین کرتی ہوں کیونکہ ہم فروٹ باسکٹ کے اندر الٹی سیدھی چیزیں جو رکھتے ہیں وہ فروٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو فالتو سمان ہمارا جو ہے ہم اٹھا پھینک دیتے ہیں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں انس کے فریوٹ اورنجز آج انس کا ریزرل بھی تھا لیکن ہم نہیں جا سکے اچھا جی یہاں پر جو ہے ڈائننگ ٹیبل کو کلین کر لیا ساری ڈسٹ ریموف کر لی ہلکا سا گیلے کپڑے سے میں نے ساف کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو سوکھے کپڑے سے ساف کرنے کے بعد سارا فروٹ وغیرہ سب جگہ پہ کیا ڈسپینسر وغیرہ بھی آج میں کلین کروں گی وارٹ وڈسپینسر اور فریج وغیرہ جو ہے وہ میں نے پہلے ہی کلین کر لیا تھا یہ دیکھیں کیا سمان نکلا ہے جو لوگ جو ہیں ڈراؤ میں رکھتے ہیں میرے گھر فروٹ باسکٹ کے اندر سے نکل رہا ہے اچھا جانمازے میں یہاں چیئر پہ ہی رکھتی ہوں کیونکہ نماز کے لیے نزدیک رکھتی ہوں تاکہ مجھے جو ہے سامنے سے ہی جانماز ملے اور میں نماز پڑھ لوں یہاں ہم لوگ شام کا ٹائم ہے اور میں نے یہاں پر منگوائی تھی چارٹ چارٹ جو ہے یہ شمشو چارٹ والے کی سپیشل چارٹ ہے جو ہم لوگوں کے گھر کے بہت نزدیک ہے اس وجہ سے ہم لوگ عموماً یہاں سے چارٹ ہو گئی دائیں بڑے ہو گئے اور ان کے جو بن کباب ہیں وہ بھی بہت مزیدار ہیں اور کیا کیا بھیل پوری بھی بہت مزے کی ہے تو آج میں نے جو ہے سمپل یہ جو ہے نا چارٹ منگوائی تھی دائیں بڑے والی چارٹ بہت مزے کی تھی کام سے فارغ ہو کر پہلے ہی میرا بھی آدھا کام ہو چکا تھا اور آدھے میں پھر میں نے چارٹ کھائی تھی دوپہر کو اور کھانا بھی آج میں نے باہر سے ہی آرڈر کر لیا تھا کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ کچھ بھی ککنگ کرنے کی کیونکہ جب میں کام گھر کا کھولتی ہوں نا تو میں کوئی بھی ککنگ وغیرہ کا کرتی نہیں ہوں ککنگ کر لو یا پھر گھر کی صفائی کر لو یہ میں نے صرف اپنے لیے مانگوائی تھی مجھے پہلے والے پیس میں انہوں نے مسالہ نہیں ڈالنے دیا تھا پھر جب تک میں چارٹ مسالہ چٹکھاری سی کر کے نہیں کھاؤں نا پھر مزہ نہیں آتا نا اب اینڈ میں جو ہے میں کھاؤں گی مزے مزے سے کنے مزے سے بہت مزے سے آج انس کا ذرا لاؤڈ سپیکر سلو ہوا ہے کیونکہ انس کی ریکارڈنگ کے ٹائم تھوڑی سی تبھیا ٹھیک نہیں تھی نا میرے چھجادے کی ممہ کا چھونا بیبی یہاں جو ہے چارٹ ختم کرنے کے بعد یہ بیچ میں جن جنہوں نے ڈنڈی مارنی تھی نا وہ بھی مار کر چلتے بنے تھے نا ہاں اچھا اب جو ہے ڈسپنسر کی کلیننگ آگئی یہ نکھا ہمارا ڈسپنسر سارا میں نے ڈسپنسر کو بھی میں نے سارا کلین کیا تھا نیچے اس کا فریج تھا وہ بھی میں نے کلین کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے جتنا پانی ہم پینے میں استعمال نہیں ہوتا جتنا اس کی ٹرے میں بھر دیتے ہیں یا نس جو ہے نا یہ زیادہ پانی خراب کر دیتے ہیں نا تو ڈسپنسر بھی کلین ہو گیا تھا میں نے ڈائننگ ٹیبل اور جتنا فریج وغیرہ تھا اس کو بھی کلین اپ کر دیا تھا اور ہمارا کھانا جو ہے وہ آ چکا تھا اب یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے ہاں کھانا جو ہے میں نے یوٹیوب میں ہی دیکھی تھی ان کی ویڈیوز اور مجھے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی کہ میں یہاں سے منگوا کر دیکھوں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت مزیدار لگا تھا پیزا سینویچ جو تھا فائی فلیئر کا تھا اتنا بڑا تھا اتنا موٹا بھی تھا اس میں کافی اندر چیز کی فلنگ چکن کی فلنگ اوپر بھی تھی اور نا کرسپی جو زنگر کی بوٹیاں ہوتی نا اس کی بھی فلنگ ہوئی بھی تھی کافی مزیدار سا مزے کا سینویچ تھا اس میں میں نے زنگر آرڈر کیا تھا دو زنگر اور ایک سینویچ میں نے آرڈر کیا تھا تین نہیں چار چار نہیں پانچ پانچ اب اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے یہ میں نے اتنا سا ہی پیس کھایا تھا اور بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اور پھر تھوڑا سا میں نے زنگر ٹیسٹ کیا تھا اس میں سینویچ کی بھی چکن تھی انش کہہ رہا تھا ماما اتنا بلا پیش اور میں کھایا تھا کھایا تھا یہ نو بجے کا ٹائم تھا جو ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے یہ فل لاوہ زنگر تھا لاوہ زنگر تھا خوب اس کی اندر انہوں نے نا سوسیجز اس کی سوس اور پتن مشرومز اور آلیف سب کچھ ڈلاوا تھا کافی ٹیسٹی آج کا ولاغ میرا آپ کو پسند آیا ہو میری روٹین پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو کیا کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ٹیک کیر اللہ حافظ